تو چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی عظمت کی سیڑھیوں میں سے یہ تو صحابت ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا عقل پرستوں کا کہا قرآن بھی مخلوق ہے علماء بہ گئے اس دوسرے درجے پر آگئے جس میں دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ رہی ہے احمد ابن حنبل اور محمد بن نوح یہ دو عالم ایسے تھے جو اپنی اس بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے ہم اس کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں جو مان لیں گے ان کے لیے انعامات ہیں اور جو نہیں مانیں گے ان پر بادشاہ کی طرف سے زبردست تشدد ہے سزا ہے ان کو زنجیرے میں جتر کر بغداد لائے جاتا ہے محمد بن نوح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا میری آنکھیں اس بدبخت کی شکل نہ دیکھیں میں ایسے بادشاہ کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ کی صفت کا انکاری ہے اور علماء سو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اللہ نے محمد بن نوح کی دعا کو قبول کیا راستے میں ہی فوت ہو گئے اکیلِ احمد بن حنبل بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں بادشاہ سوال کرتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے فرماتے ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہا یہ علماء جو میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہا ان علماء کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہو کہ قرآن مخلوق ہے قرآن کی آیت پیش کر دو احمد بن حنبل مسئلہ ماننے کے لیے تیار اگر قرآن سے یہ مسئلہ تم کو نہیں ملتا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کر دو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو قرآن مخلوق ہے میں تب بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار اب قرآن و حدیث میں یہ بات کہاں سے لائی جائے علماء مجبور ہو گئے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہاں عقل یہ بات کہتی ہے عقلی درائل دینے لگے کہاں میں نہیں مانتا یا اللہ کا قرآن مانوں گا یا محمد الرسول اللہ کا فرما پھر کیا ہوا احمد بن حنبل کو بھی ٹک ٹکی پر چڑھایا گیا جلادوں نے ان پر بھی کوڑے برسانے شروع کی لہو نحان ہوئے بے ہوش ہوئے پھر پوچھا گیا احمد کیا خیال ہے قرآن مخلوق ہے یا نہیں کہا نہیں اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے کہا اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہا ماننے کے لیے تیار ہوں یا رب کا قرآن لے آؤ یا محمد کا فرمان لے آؤ علیہ السلام چچا سمجھانے کے لیے آیا امام احمد بن حنبل کو چچا سمجھانے کے لیے آیا کہ احمد کیوں اپنی جان کے درپے ہے کیوں نہیں بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی جان چھڑاتا بادشاہ کی بات مان لے جیسے بادشاہ کہہ رہا ہے کہہ دے قرآن کو کہ قرآن بھی مخلوق ہے فرمانے لگے چچا جب علماء تقیہ کر لیں جب علماء اصل مسئلے کو چھپا لیں اپنے دل میں اور زبان سے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیں کہی فا یتبین الحق ومتا یتبین الحق پھر مجھ کو بتا کہ حق کو بیان کرنے کا وہ کونسا موقع آئے گا اور وہ کونسا طریقہ ہوگا جس سے حق سربلند ہو اور باطل کی بات ختم ہو جاتا ہے ایک ہی راستہ ہے میرے سامنے اگر یہ اللہ کے قرآن سے بات مان لانا چاہتے ہیں پیش کر دے کوئی آیت میں ماننے کے لئے تیار ہوں یہ نبی کی حدیث ہے امام محمد ابن حنبل نے اتنے کوڑے تھائے اپنی پیچ پر کہ جلاد کہتا ہے کہ اتنے کوڑے اگر میں کسی ہاتھی پر بھی برساتا وہ بھی چیختا اور چنگھارتا ہوا نکل جاتا ہے لیکن اس اللہ کے بندے نے اوف تک نہیں کی یہ استقامت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے جس پر احمد ابن حنبل کے ساتھ امام مالک بھی مدینہ کے امام ہے اور اس حدیث کے مستاق ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس پہنچیں محدثین نے امام احمد ابن حنبل کو اس حدیث کا مستاق قرار دیا احناف نے اس زمانے میں ایک مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ زبردستی کی طلاق طلاق ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں امام مالک کھڑے ہو گئے کہا نہیں زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے جب زبردستی کا کفر کفر نہیں ہے اگر کسی سے کلمہ کفر کا کہلوایا جائے وہ کلمہ کفر کا کلمہ اس کے ایمان کے منافی نہیں ہے تو زبردستی کی طلاق طلاق کیسے ہو جائے گی دلائل میں امام مالک کا مقابلہ نہ کر سکے گورنر کو جا کر شکایت لگائی کہا اس امام کے بارے میں جانتے ہو یہ کون ہے یہ کہتا ہے زبردستی کی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی اگر اس کی بات مان لی جائے کہ زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہوتی تو تم جو لوگوں سے زبردستی بیعت لیتے ہو بیعت ہو جاتی ہے زبردستی دیکھو اپنا مسئلہ منوانے کے لیے دور کی کوڑی لائیں کہ اگر زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہوتی تو زبردستی کی بیعت بیعت کیسے ہو جائے گی لہذا اگر تم اپنی بیعت کو صحیح کروانا چاہتے ہو اس کو کہو اس مسئلے پر بھی دستخط کر دے کہ زبردستی کی طلاق طلاق ہو جاتی ہے امام مالک نے انکار کیا کہ نہیں ہوتی کہا اس کی سزا تجویز کرو اس عالم کی اس محدث کی جو نبی کی مسجد مسجد نبی میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے اور حدیث کی عظمت اس کے ذہن میں اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پڑھاتے ہوئے کئی مرتبہ اس کے چہرے کا رن بدلتا لیکن حدیث کی حدیث کا عدب کرتے ہوئے حدیث پڑھانا بند نہیں کرتا جب درس حدیث ختم ہوا اپنے شاگرد سے کہنے لگے ذرا میری کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھو کوئی چیز مجھے دورانے درس حدیث دس رہی تھی تو شاگرد نے جب کپڑا ہٹایا دیکھا کہ بچھو نے کئی جگہ پر امام مالک کی کمر پر ڈنگ مار رکھے تھے دس رکھاتے تھے مدینہ کا اتنا بڑا امام جس کی کتاب موتا کو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تُو چاہے تو اس کتاب کو بطور قانون کے اپنی سلطنت میں نافذ کر دوں امام مالک فرمانے لگے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے میری کتاب میں حدیث کے ساتھ ساتھ میری رائے بھی ہے میں لوگوں کو اپنی رائے کا پابند کرنا نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن رب اس سے پوچھے اے مالک تُو نے کس لیے اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کر دیا تھا میں نہیں مانتا اس بات اس عظیم امام کو محدث کو عالم کو مدینہ کے گورنرل نے اس کا چہرہ سیاہ کرنے کے بعد کالا کرنے کے بعد گدے پر سہار کروایا اور روح اس کا پلٹا اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس کو مدینہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں چکر لگوایا جا رہا ہے امام مالک جہاں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مجمع میری طرف دیکھ رہا ہے فرماتے ہیں من عرفانی فقط عرفانی جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن عرس اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عرس کا بیٹا مالک ہوں میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے اگر مجھے میں بنانا ہے رب کے قرآن سے لے آؤ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے لے آؤ یہ عذبت کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں جن سیڑھیوں پر بیٹھنا ہر آدمی کا کام نہیں ان کے بس کا روگ نہیں یہ استقامت کا سب سے اونچا مقام ہے جس کا مظاہرہ وہ صحابی کر رہے ہیں